جامعہ عربیہ احسن العلوم کے محتمم استاذ حدیث حضرت مولانا انور شاہ صاحب کی ایک ویڈیو اس وقت بہت وائرل ہے مولانا انور شاہ صاحب نے احسن العلوم ہی میں پڑھا ہے مفتی زرولی خان رحمہ اللہ جو ایک دبنگ شیر دل حق گو عالم دین تھے ان کے غالباً اکلوتے صاحب زادے ہیں اور ان کے جانشین ہیں اور ان کے انتقال کے بعد ان کے ادارے تمام برینچز اور تمام معاملات حتی کہ ان کی مسند درس کو بھی بہت لیاقت سمجھداری اور دور اندیشی سے انہوں نے سنبھالا ہے ابھی کم عمر ہیں اور جب امتحان آتے ہیں تو مزید شخصیت نکرتی ہے انسان مزید بنتا چلا جاتا ہے اور انشاءاللہ آپ مزید نکھریں گے اور مزید بنیں گے لیکن مدارس میں بلکل ہمارا محول الگ ہے ہمارا مزاج الگ ہے ہمارا طلبہ سے جو انٹریکشن ہے وہ الگ ہے تو ان کا کھانا ان کی خدمتیں ہیں اور ان کے لیے ہماری محبت وہ لوگوں کو نظر نہیں آتی لیکن اگر ہم ان سے چند جملے کہہ دیتے ہیں تو وہ لوگوں کو نظر آتا ہے حضرت مولانا منظور مینگل صاحب ان کا لائف تفسیر قرآن درس نشر ہوتا تھا اب حضرت کا ہو رہا ہے تو لائف کا تجربہ کچھ ہمارا اچھا نہیں رہا ہمارا اپنا مزاج ہے بات کرنے کا اپنا انداز ہے جب اس طرح کی کچھ باتیں باہر جاتی ہیں تو ساری محنت پر پانی پھر جاتا ہے میری معدبانہ گزارش ہے کہ لائف کا سلسلہ روکا جائے اور کم از کم پچاس سال کی عمر سے پہلے تو یہ چیزیں لائف نہ کی جائیں جو درس ہے اور اس کے بعد بھی ایسا شخص جسے اچھی طرح معلوموں میں کیا کہہ رہا ہوں اس کے کیا عواقب اثرات اور نتائج ہوں گے اور سوشل میڈیا پر اس سے پہلے کئی سال ان کا تجربہ ہو بات کرنے کا یہاں پر تو جنید جمشید سے ایک ہلکی سی غلطی ہوئی تھی اور انہوں نے معافی بھی مانگ لی پھر بھی قوم نے ان کو معاف نہیں کیا سوشل میڈیا دو داری تلوار ہے یہاں بہت احتیاط سے چلنا پڑتا ہے تو لائف دروس بند کیے جائیں اور اگر کچھ طلبہ ان اسباق میں شرکت کر رہے ہیں تو سوشل میڈیا پر اس کے بیسنیوں طریقے موجود ہیں مخصوص لنک ہوتے ہیں جو صرف ان طلبہ کو جاتے ہیں اور مفتی ضروری صاحب کے بھی دروس ریکارڈ ہوتے تھے اور وہ ریکارڈٹ شکل میں چلے جاتے تھے اس طرح کیا کوئی طریقہ نکالا جائے اور صرف یہی حضرات نہیں باقی بھی جتنے حضرات لائف ٹرانس میشن کر رہے ہیں اسباق تھی تو ہمارا کلاس کا اپنا مخصوص ماحول ہے تو وہ نشر نہ کیا جائے اور حضرت مولانا انور شاہ صاحب نے جو کچھ اس ویڈیو میں فرمایا ہے کہا ہے اس میں بعض باتیں تو ہمارے مزاج کا حصہ ہیں وہ کوئی مسئلہ نہیں ہے ہمارے ہاں محبت بھی ہوتی ہے تعدیب اور سزا بھی ہوتی ہے ایک ہزار سے زیادہ لڑکے پڑھتے ہیں ایک ہزار سے زیادہ لڑکے وہاں پڑھتے ہیں وہاں رہتے ہیں وہاں کھانا کھاتے ہیں چوبیس گھنٹے وہاں ہیں ان کا تربیت ان کا نظام ان کو رکھنا یہ کوئی آسان بات نہیں ہے اس میں بلوچی بھی ہیں اس میں افغانی بھی ہیں اس میں پتھان بھی ہیں اس میں مہاجر بھی ہیں اس میں کشمیری بھی ہیں اس میں سندھی بھی ہیں اس میں چترالی بھی ہیں ہر طرح کے لوگ ہیں اتنے مختلف المزاج لوگوں کو ایک جگہ جمع کر کے کسی ذابطے اور قانون کا پابن کرانا پانچھو وقت جماعت سے نماز پڑھانا انسان غستے میں ہوتا ہے تو ہوتا تو انسان ہی آنا تو پھر اس سے غلطیاں بھی ہو جاتی ہیں خاص طور پر اجتماعی بددعا ہو یا اس طرح کی چیزیں تو انشاءاللہ وہاں بھی بعض بڑے موجود ہیں اللہ نے چاہا مولانا کی شخصیت مزید نکھرے گی اور تنقید برائے تنقید مسائل کا حل نہیں ہوتی